جب ایک دفعہ کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ عمران خان اس کو پورا کرتے ہیں اگر اس نے فیصلہ گیا تھا میں نے کرکٹ کھیل لی ہے تو گرمی میں چھے چھے گھنٹے اکیلا پریکٹس کرتے تھے بینے اپنے بانیوں کے معاملے میں بہت سینسٹیف ہوتی ہیں یہ تو میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ بڑا اچھا ہوا ہے کہ جو ایف آئی آر جس سے سارا پاکستان پہ انہوں نے دہشت ڈالی بھی تھی لوگ ایف آئی آروں سے بڑا ڈرتے تھے اب تو تمگے کے طور پہ آج کل ایف آئی آر ہو گیا ہے عمران خان نے کیونکہ سینچری کروس کر رہی ہے اور جس کے پر ایف آئی آر نہیں ہے اس کا مطلب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اگر آپ نے ڈاکے ڈالنے ہو پاکستان کے اوپر تو آپ کو ڈر لگے گا اپنا ملک واپس غداروں اور چوروں سے واپس لے لیں بس یہ ٹائم آگیا ہے کیا خان صاحب بچپن میں بھی اتنی بہادر تھے ہم بال کراتے تھے وہ پریکٹس کرتا تھا بہنیں اپنے بانیوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں اتنا خان صاحب کے خلاف یہ سب کچھ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کبھی پریشان نہیں ہوتے کون سا پروپاگنڈا یہ ان کے خلاف جوٹھی ایف آئی آر درجکار دی گئی جاتی ہے گھر کیا بلا وجہ گھر کا محاسبہ کر لیا جاتا ہے دیکھیں یہ تو میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ بڑا اچھا ہوا ہے کہ جو ایف آئی آر جس سے سارا پاکستان پر انہوں نے دہشت ڈالی بھی تھی لوگ ایف آئی آروں سے بڑا ڈرتے تھے لوگ کہتے ہیں ایف آئی آر ایک درج ہو جائے تو اتارنی مشکل ہو جاتی ہے بند کروانی مشکل ہو جاتی ہے اور آپ کے ریکارڈ پر آ جاتے ہیں لوگوں کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے ایف آئی آر کے سسٹم نے لیکن ماشاءاللہ اب تو ایک وہ تمگے کے طور پر آج کل ایف آئی آر ہو گیا ہے امران خان نے کیونکہ سنچری کروز کر رہی ہے اب باقی سارے مقابلے میں ہیں کہ ہماری کتنی ہوتی ہیں اور جس کے پر ایف آئی آر نہیں ہے اس کا مطلب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے یعنی کہ آپ تو بھائی سے زیادہ بہادر ہیں بہادر ہونے کی کیا بات ہے ایف آئی آر سے کیا ڈرنا ہے کچھ لوگ ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں مچھر کارتے ہیں وہ برونے ملک پھر کار کے باگ جاتے ہیں جو اگر آپ نے ڈاکے ڈالنے ہو پاکستان کے اوپر تو آپ کو ڈر لگے گا جب آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر ہے کس چیز کی لگیمی ہے کھول کے مجھے بھی پڑھا دیں ہمیں تو ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ کس کے لیے کھڑے ہو کے پریس کرنے پھر اس کے ہی فواد چودری اور شامت کریشی نے ان کے اوپر کٹ لگا دی آپ کوٹ کے دس چکر لگائیں اب یہ جو سسٹم پاکستان میں اتنے سالوں سے اسی قسم کا چل رہا تھا یہ اب سارا ملک دیکھ رہے اور عمران خان لاؤ کے مطابق اس کو اس لیے فالو کر رہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا کئی نظام کس طرح استعمال ہوا ہے تو یہ ہم سارے دیرے سے ڈرنے کی کیا بات ہے آپ یہ سارا نظام جو بسیدہ ہو چکے کیا پتہ اب ٹائم آگیا کہ ہم اس کو تبدیل کریں اپنا ملک واپس غداروں اور چوروں سے واپس لے لیں بس یہ ٹائم آگیا کیا خاصہ بچپن میں بھی اتنی بہادر تھے اتنی اپنی عوام کے لیے اپنی قوم کے لیے یہ سوچتے تھے لیکن وہ عمران خان تو اسی طرح ہی تھے ہمیشہ سے اسی طرح ہی تھے جب ایک دفعہ کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ عمران خان اس کو پورا کرتا ہے اگر اس نے فیصلہ کیا تھا میں نے کرکٹ کھیل لی ہے تو گرمی میں چھے چھے گھنٹے اکیلا پریکٹس کرتے تھے ہم بال کراتے تھے وہ پریکٹس کرتا تھا یعنی کہ آپ اپنے بھائی کے جو خواب ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کا پورا ساتھ دیا ہے جب آپ سے بڑے ہونا اور آپ کو کہیں کہ تپیر کو گرمی میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے بال کر رہا ہوں تو ہمیں کرنا پڑتا تھا کبھی خان صاحب کو یہ نہیں کہا کہ آپ ملک چھوڑ دیں یا ہم یہاں سے چلے جائیں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے بینیں بہت سنسٹیو ہوتی ہیں لیکن آپ اس سے بھی زیادہ ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ کھڑا رہنا اسی ملک میں کھڑا رہنا ملک کیوں چھوڑ کے جانا ملک نہیں چھوڑ کے جانا لیکن یہ کہ کچھ کچھ تھوڑا سا آپ نے صرف یہ بتائیں یہ آپ کو یہ جو عادت ہوگی نا دیکھ کے کہ لوگ جب جیسی کچھ ہوتا ہے تو سارے جہاز پکڑ کے ملک چھوڑ کے جانا دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا ہمارا ملک ہے ہمارا ملک ہے ہم کیوں چھوڑ کے جائیں گے عمران خان ہم نے اپنا ملک چھوڑ کے کیوں جانا یہ ہمارا ملک ہے آپ ایسی جب بات کرتے ہیں ملک چھوڑ کے چلے جاؤ آپ لوگوں کو اتنے سالوں میں یہ چیزیں دیکھ دیکھیں عادت ہو گئی ہے کہ پیسے لوٹو اور ملک چھوڑ کے چلے جاؤ بیماری ہو ملک چھوڑ کے چلے جاؤ عمران خان بیماری میں بھی کبھی نہیں گئے اور ان کو ایک دفعہ نہیں ان کے اوپر کافی حملے بھی ہوئے تو یہ عادتیں نہیں ہوتی ہیں لوگوں کے ملکوں میں یہ جو آپ کے لوگ کر رہے تھے وہ ان کے پیسے ادھر ہیں اس قوم کے پیسے ہمارے پاکستان کے پیسے باہر ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگوں کو واپس لانے چاہیے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے واپس آئیں گے اور خان صاحب ایک بار پھر ملک کے وزیراعظم بنیں گے دیکھیں سب سے ضروری چیز ہے کہ اگر لوگ تیار ہیں اپنے میں آج کسی کو کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کی گھر کے ساتھ ایک مرلے کی زمین کوئی قبضہ کر لے آپ کیا کریں گے قبضہ چھڑانے تک اپنی جان کی بادی بھی لوگ لگاتے ہیں پھر تو آپ کا ملک قیمتی نہیں ہے اس کے لیے ہمیں بازی نہیں لگانی چاہیے ہمیں رکھ کے ہمارے پاکستان کی زمین جو توڑنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہماری ذمہ واری کے اپنی زمین خود بچائیں اور سب ملکے کریں گے انشاءاللہ